دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹیٹین ٹورنمنٹ کے فرسٹ کوالیفائر مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا وی 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 ورسز ایس پی سی کے بیچ میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں تو جو بلے باز اپنے پوٹینسل کے حساب سے بلے بازی کر رہے ہیں کافی اچھا سکور کر رہے ہیں اور جو گندباز بلکل صحیح لائن اور لیند پر بولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت سپورٹ تیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے ایس پی سی کے بارے میں بات کریں تو آٹھ مقابلوں میں سے شروع کے چھے مقابلے لگاتار ویڈ کیے تھے اور لارسٹ کے جو دو مقابلے ہیں دوستو وہ یہ وی وی کے خلاف ہی ہارے ہیں جس کے ساتھ دوستو ابھی ان کا کوالیفائر ہونے والا ہے ٹیم کی اور سے گرنیٹر آپ کو اپن کرتے نظر آئیں گے اور ٹیم کی اور سے جبردست ہارڈیٹر بلے باز ہے تیم دیکھو ایک لارسٹ میچ میں دوستو کھیلے تھے لیکن کوئی خاص یوگدان نہیں رہا صرف چار رن بنائے اس سے پہلے دوستو انہوں نے تین تیس اک تالیس جیسے بنائے ہوئے ہیں اسی اس کے اندر تو مجھے نہیں لگتا ان کو موقع ملے گا کیونکہ موسا احمد اس کی واپسی ہو جائے گی تو وہ اپن کریں گے ان کو بینچ پر جانا پڑ سکتا ہے فیزل اقبال ہے ون ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہوئے لارسٹ میچ میں کھیلے تھے دوستو 32 ان بنائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ پارٹ ٹائن سپین بولنگ بھی کرواتے ہیں لیکن لارسٹ میچ میں ٹیم نے بولنگ نہیں کروائی لیکن بلکل ایک ایمپورٹینٹ پکر آئے گی دوستو بیٹنگ میں بھی رن لگا سکتے ہیں اور کبھی بھی ٹیم بولنگ بھی کروا سکتی ہے دانی سمر کا پرسن دیکھو گے دوستو ابھی تک اس ٹوڈنا میٹ میں کوئی خاص نہیں رہا ہے مامون لطیف ہے لارسٹ کے دو میچ کے لیے نمبر چارل پانس پر بیٹنگ آئی ہے ایک میچ میں تیرہ اور لارسٹ میچ میں چودہ بنائے میچ سن ہونوگ ہے پاورپرے میں اچھی بولنگ کرتے ہیں اور دوور کمپیٹ ڈالنے والے ہیں پہلے میچ میں دوور ستائیسن ویکیٹ نہیں ملا دوسری میچ میں دوور میں چوبیسن کچھل کے انہوں نے دو ویکیٹ نکالے ہیں پی بلوان سنگھ ہے دوستو ٹیم کئی بار تو ان سے ایک سے دوور کروا لیتی ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولنگ نہیں بھی کروا تی ہے اب تک انہوں نے چھے میچ کے اندر بولنگ کیا ہے سوری سات میچ میں بولنگ کی ہے اور چار ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں ان کے بعد ٹوم ہونورگ ہے سٹارٹنگ کے تین میچ میں لگاتا ہے دوستو انہوں نے اچھی بولنگ کی تھی چار ویکیٹ نکالے تھے اس کے بعد پانچویں میچ میں دوستو کچھ خاص پرسن نہیں رہا لارش میچ میں پھر اچھی بولنگ کی دوور چودار ایک ویکیٹ نکالا تو دوستو بلکل اچھی بولنگ کی دوور کمپیٹ ڈال کر دیں گے اور ویکیٹ بھی نکال رہے ہیں عمران چودری ہے ایک میچ میں دوستو گچھے میں چار ویکیٹ نکالے اور باقی کے دو میچ میں ایک ایک کر کے دو ویکیٹ ٹوٹل دوستو اب تک تین میچ میں چھے وکیٹ نکال چکے ہیں یہ بھی دوستو ٹھیک ٹھیک بولنگ کر رہے ہیں جوشٹ مارٹن سنوب جو کھی دوستو کھیلتے ہیں تو ٹیم کے کیپٹن سی کرتے ہیں اور لارس کے جو دو میچ دیکھو گے جبردست بولنگ کی ہے ایک اونمی بھی کافی اچھی ہے اور دوستو چار وکیٹ پچھلے دو میچ میں نکالے ہیں تو بولنگ کے اور اچھے ایک بلکل اچھی پک ہے یہاں سے دوستو بزکرک ہیں ان کا مجھے نہیں لگتا موقع ملے گا اس میچ میں باہر جانا پڑ سکتا ہے اب بینچ کے پلیر میں سے دوستو کون سا پلیر کھیل سکتا ہے تو یہاں سے آسپ ہونس برک ہیں جو کہ دوستو ٹھیک ٹھیک بولنگ کرواتے ہیں ان کے بعد دوستو وکرم جیس سنگھ ہے جو کہ ہی پارٹ ٹائم بولنگ اور کچھ ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں ان کی بھی واپسی ہو سکتی ہے ان کے علاوہ سب سے جو مین دو پلیر بیٹھ گئے ہیں دوستو ان میں اس بڑا نام آئے گا موسا احمد کا ہارڈ ایٹر بلے باز ہیں جب تک کریز پہ رہیں گے آپ کو چوکٹ سکتے دیکھنے کو ملیں گے اور بلکل امپورٹنٹ پک رہیں گی مہدہ سر بخاری بھی دوستو ایک اٹیکنگ بلے باز ہیں ان کو بھی ٹیمز آہے تو اس میچ کے اندر لاؤ سکتی ہے باقی اگر کوئی بھی چینز ہوگا تو اس کی اپ ڈیٹ دوستو آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلی گام چینل میں اور ٹیلی گام زائن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب ہم بات کریں گے ویوی کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی میند اور موٹیویسن کی لئے ایک لائک جرور کر دیں اور چینل پر پہلی باہ وزیت کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کی ٹیم دوستو کافی سنتولیت اور مضبور ٹیم رہی ہے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں اور آٹھوں کے آٹھوں مقابلے ون کیے ہیں ٹیم کی اور سے دوستو یہاں سے عزیز محمد اور یہاں سے فیجل محمود آپ کو اپن کرتے نظر آ جائیں گے عزیز محمد دوستو ایک ہارڈ ہیٹر بھلے باز ہے جب تک کریز پہ رہیں گے بڑے ہیٹ میں بھی سواس رکھتے ہیں ایسے میں کئی بار تو دوستو دیکھو گے اور بیٹنگ کے علاوہ کبھی ایک کبھی دو اور بولنگ بھی کرواتے ہیں پسلے پانچ میچ میں چار ویڈ نکال چکے ہیں آجز محمد بیٹ اور بول دونوں میں بلکل ایک اچھی پک ہے کیپٹن وائز کا اپنا بنا سکتے ہیں فیجل محمود یہ بھی ایک ہارڈ ہیٹر بھلے باز ہے چار میچ میں سے تین پاریوں میں انتیس اننیس اور دوستو لاسٹ میچ میں تیس بنائے ہیں پہلے میچ میں بولنگ بھی کیتی چہرن خرچ کی ایک اور میں ایک لکیٹ بھی نکالا لیکن پسلے دو میچ سے ٹیم بولنگ نہیں کروا رہی لیکن بیٹنگ کے طور پر فیجل محمود ایک پاور پک رہے گی ساروک اکتر یاوریس پرپورمر بھلے باز ہے چالیس اٹھارہ ناباد اور ٹیز یہ تین ان کی بیشنگ ہے لاشٹ میچ میں دو رن پر آؤٹ ہوئے تھے سیراز سیکھ کے بارے میں بات کریں تو میڈر آرڈر میں کہلتے ہیں دس، بائیس، تیرہ، بیس اور انیس یہ دوستو ان کی کچھ انگ رہی ہے بیٹنگ میں بولنگ میں دوستو دو میچ میں بولنگ ضرور کیا لیکن اتنا اچھا ان کا یوگدان بولنگ میں نہیں رہا ہے سیراز خان ہے نمبر پانچ یا سیپر کھیلتے ہیں یہ بھی ایک ہیٹ اور مش ٹائپ والے سے پلئے رہے ہیں سترہ بنائے پہلے میچ میں پھر چار بنائے اور لاشٹ میچ میں اٹیکنگ بن تالیس ناباد کیے بیٹنگ کے علاوہ دوستو پارٹ ٹائم بولنگ کرتے ہیں شروع کے دو میچ میں تو بولنگ نہیں کی تھی لاشٹ میچ میں ایک اور میں چار انخص کر کے انہوں نے ایک وکیٹ نکالا خالید ایم دی بیٹنگ میں دوستو پاور ہیٹر بلے باز ہے پچھلی تین پانیوں میں 49،19 اور دوستو 36 ناباد کیے ہیں اور بیٹنگ کے علاوہ جبردست وکیٹ ایکر کے اندباز بھی ہیں زیادہ پاور پلے میں بولنگ کرواتے ہیں لاشٹ میچ میں علاوہ کی بولنگ انہوں نے نہیں کی تھی لیکن اس سے پہلے چار میچز کے اندر دوستو انہوں نے سات وکیٹ نکالے ہیں خالید ایم دی بھی دوستو کیپٹن وائز کیپٹن آپ گرینڈ لیگ میں بنا سکتے ہیں ان کے بعد سیف ہارٹ ہے شروع کے دو میچ میں بولنگ کی وکیٹ لیس رہے لیکن لاشٹ میچ میں اچھی بولنگ کی دور میں گیار انخص کر کے دو وکیٹ نکالے یہ بھی دوستو انٹرنیشنل میں کھیل چکے ہیں تو آپ گرینڈ لی میں جرور ایک دو ٹیم میں موقع دینا چار امبیرہ دوستو اچھی سوئنگ کرواتے ہیں اچھا پیس بھی ہے اور شروع کے دوستو چار میچز سوری پانچ میچز میں انہوں نے چار وکیٹ بھی نکالے تھے لیکن لاشٹ کی جو دو میچ ہے وہاں پر دوستو ٹیم نے ان سے صرف ایک ایک آور ڈالوایا ہے اور اس میں ان کو وکیٹ نہیں ملا راہل احمد جب دوستو اوپن کرتے ہیں تو اچھے رن بناتے ہیں بھی کس تیج بنائے ہیں اس کے بعد میلڈ روڈر میں کھیل رہی ہیں کب ایک ایک اور دوستو جو تھرڈ لاشٹ میچ تھا اس میں سولہ بنائی زیادہ بیٹنگ نہیں آ رہی ہیں گز نوی اچھے وکیٹ ایکر کے انباز ہیں شروع کے چار میچز کے اندر دوستو تین دو دو ایک کرکے انہوں نے آٹھ وکیٹ نکالے اور لاشٹ کے تین میچز کے اندر چار وکیٹ ٹوٹل بارہ وکیٹ اب تک نکال چکے ہیں ان کے بعد آسی رابید ہے یہ دوستو ایک ایوراس پرپورمر کے انباز ہیں اب تک صرف چھے میچز میں دو ہی وکیٹ نکالے ہیں بینجز کے پلیر میں سے دوستو جیسن اکرم جو کی ٹیم کی کیپٹنسی کرتے ہیں یہ واپس آ سکتے ہیں مہین سنس جب بردس وکیٹ ایکر کے انباز ہیں ان کو بھی ٹیم بیک کر سکتے ہیں ان کے لابہ کچھ بڑے چینج کی امید نہیں رہے گی اور اگر کوئی چینج ہوتا ہے تو اس کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگام چینج میں مل جائے گی اور ٹیلیگام کا دوستو جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اگر لنک ورک نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کے ٹائپ کرنا ہے WTF24 اور سرچ کر کے جو جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب دوستو بات کر لیتے ہیں ہماری ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو ویڈ کیپنگ میں میں نے یہاں سے گرنیٹ ٹر کو رکھا ہے یہاں سے دوستو اے سکتر ہے موسا احمد ہے فیزر محمود کو رکھا ہے حالانکہ موسا احمد پسلے دو میں سے ریش پر ہے لیکن اس کوالی فائر مقابلے میں ضرور کھلنا چاہیں گے عجیز محمد خالیل احمدی گزنویو اور فیزر اقبال کو میں نے ٹرائے کیا ہے ان کے بعد یہاں سے آئی چودری ہیں سنوپ ہیں اور دوستو میں نے یہاں سے پیچ چارو کو ٹرائے کیا ہے اب دوستو اس ٹیم میں کیپنن وائز کیپنن کے بارے میں بات کریں تو کیپنن میں دوستو عجیز محمد بھی اچھی پک ہے ان کے علاوہ دوستو خالیل احمدی کے ساتھ جا سکتے ہیں موسا احمد کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں سے جیٹار تو کافی کچھ آپ کے پاس دوستو اپشن رہیں گے کیپنن وائز کیپنن کے تو زیادہ سی زیادہ گرینڈ لگ میں ان پلیس کو روٹیٹ کر کے کیپنن بنا لیجے گا باقی ہماری جو ٹیم ہے وہ پورا ٹوست پر ڈپینڈ رہے گی اور ٹوست کے بعد جو بھی چینجز ہوں گے جو بھی فائنل اپڈیٹر ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپڈیٹ کے لئے ٹیلی گام چینل کو بلکل مش مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سرچ کر کے چھوٹ رہے ہیں ٹیلی گام کے اندر Thank you friends all the best